انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم گناہ کبیرہ سود کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سود کی جو مضمت ہے وہ قرآن کریم کے دو فرامین سے بالکل واضح ہمارے سامنے آتی ہے ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنوا تقو اللہ کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا کس میں سے چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اَگَرْ تُمْ مُسَلْمَانَ هَنَ فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اور اگر تم ایسا نہیں کروگے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر یقین کرلو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر تمہاری لڑائی ہے اسی طرح ایک اور آیت ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں یہ آتی ہے کہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبود بنا دیا ہو ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَ الْبَيْعُمِثِ الْرِبَا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو یوں کہتے تھے کہ بھئی یعنی کہ تجارت جو ہے یہ سود جو ہے وہ تجارت ہی کی طرح ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو یوں توڑ مرون کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو بھئی سود بھی تو کاروبار ہی ہے نا تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيِّ بھئی کاروبار تو اللہ نے حلال کیا تھا وَحَرَّمَ الْرِبَا اور ربا کو اللہ نے حرام کیا تھا تو پھر یہ دونوں ایک سے کیسے ہو سکتے ہیں فَمَنْ جَاءُهُ مَوْعِزَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمَا سَلَف جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا یعنی کہ جب اس زمانے جاہلیت میں جو ہو چکا اس وقت تو تمہیں علم نہیں تھا اب جب علم آ گیا ہے تو پھر تم اس سے باز رہو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا تو وہ پھر اصحاب النَّار یعنی دوزخ میں جانے والوں میں سے ہوگا ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ مددوں پڑا رہے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہنے کی یہ سخت وعید جانے کے بعد دوبارہ سود کی طرف لوٹے یعنی اس کو علم ہو اور پھر اپنی ہر دھرمی میں سود کی طرف لوٹے تو سود کی مزمد میں اسی طرح فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہے ارشاد فرمایا شرک کرنا جادو کرنا ناحق کسی جان کو قتل کرنا یتیم کا مال ظلمن کھانا سود کھانا میدان جنگ سے بھاگ جانا پاک دامن عورتوں کو زنا کی تحمد لگانا اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا یعنی کہ اتنی بڑی یہ بات ہے کہ اس کو امام مسلم نے بازابتہ کتاب الایمان میں نقل کیا ہے سبحان اللہ اور بازابتہ انہوں نے اس میں باپ قائم کیا ہے جس کے اندر قبائر کا بیان کیا ہے اسی طرح اللہ عز و جل نے سود لینے اور دینے والے پر لانت فرمائی ہے یہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کتاب المساقہ میں باپ قائم کیا ہے انہوں نے اور اس کے اندر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے اچھا ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ سود کے گواہوں اور سود کی تحریر لکھنے والوں پر بھی لانت فرمائی گئی ہے اور اس حدیث پاک کی سنت بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب المساقہ کی روایت ہے اور بازابتہ اس میں بھی انہوں نے باپ قائم کیا ہے جس میں حدیث لے کر آئے ہیں اچھا تیزری جو روایت ہم تک پہنچتی ہے یہ سود لینے والا سود دینے والا سود کی تحریر لکھنے والا جبکہ سود جان کر یہ کام کرتے ہوں قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر انہیں ملعون کہا گیا ہے اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا ہے بازابتہ کتاب و زینہ میں اور اس پر بازابتہ انہوں نے باپ قائم کیا ہے تو اس سے امام نسائی نے رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے تو گناہ کبیرہ کے زمن میں سود کے گناہ کبیرہ ہونے کے زمن میں فرامین باری تعالی جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 278-279 اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی آیات نمبر 275 اور اسی طرح جو ہے وہ کئی حادیثیں بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں اللہ عز و جل ہمارے سب کے لئے ہدایت کا فیصلہ فرمائے وما علینا اللہ البلاق